ڈوڈ مورننگ ایویون کیا حال ہے اب تک آپ نے خوب شادیاں دیکھی اب باری آتی ہے بلے ہی وہ بھی ولوگ سے بڑھ شادی کی ویڈیوز کا کچھ الگی مجھا رہتا ہے کچھ الگی انل رہتا ہے اب آپ کو دیکھنا کو ملگا پہاڑی لائف سٹائل میری لائف سٹائل اب اس سے وقت دس بج رہے ہیں اور موسم آج پورا خراب ہو رکھا دیکھ سکتے ہیں کہیں دھوپ ہے تو کہیں چھایا ہے اور جیسے ہی آج کل دھوپ جا رہے ہیں تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹھنڈا فیر سے شروع ہونے لگ گیا ہے اور آج بہت سارے بندر بھی یہاں پیچھے دیکھنے کو ملنا ہے تو ایک کام یہ بھی ہے کہ بندروں سے اپنے کھیت کھلیان بچانے مدھا جو بھی سبزی بغیرہ کچھ فل بچے ہوں گے ان کو وہ نقصان نہ کریں تو ان کو بچانا ہے اور ایک کام امی نے دیا تھا کہ گوبر ڈالنے کا کہ تھوڑا سا گوبر ڈال دینا تو شاید وہ بھی کرنا پڑے گا میں ایک بات کو لے کے کنفیوز ہوں کہ میرے پاس ابھی پرانے کچھ ویڈیوز ہیں جب میں نے بال کٹ پائے تھے اور پھر بیچ میں جب میں سگائی سے واپس آ رہا تھا ایک مندیر میں ہم لوگ گئے تھے بڑا مسٹیریس مندیر تھا تو دھرے دھرے کر کے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا پر پہلے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نمستے انٹرنیٹ دے سے داستوشنے کی آپ دیکھ رہے ہیں نمستے پہاڑ نمستے فرم پہاڑ کے ان حسین وادیوں سے میرے گاؤں کا نام ہے کرجانی جو کہ یہاں پر ہے اور جہاں آج پندر آ رکھ ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا انسٹرگرام نمستے پہاڑ پر ضرور فولو کرنا اور نمستے پہاڑ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ابھی میں جا رہا ہوں مارکٹ وہاں سے مجھے کچھ چیزیں لینی ہے گھر کے لئے وہاں ہی جا کے بتاؤں گا کیا کیا لینی ہے اور یہ دیکھو یہاں پر گوبرڈ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی کرنے کا کی مارکٹ جائے گا بٹ اس سے پہلے پانچ کنڈے گوبرڈ ڈال کے جانا جہاں بھی جائے گا تب جانا ہاں ہاں آئے گی بیو پار پناؤنو تو میرے ساتھ میرا دوست بھی آ رہا اسے کی کال تھی کہ کہاں تک پہنچا میں نے کہا یہاں تک پہنچ گیا اور اس جگہ کا نام ہے چولا یعنی کہ یہاں پر ایک چولے کا بہت بڑا پیڑ تھا اس کو ہندی میں خوبا نہیں بولتے ہیں شاید ابھی میں ہوں اپنے دوست کے گھر پہ انیرود کے گھر پہ تو یہ بھی تیار ہو رہا ہے اور اب ہم چلتے ہیں مہان کھال ریڈی ریڈی تو چلو اب آتا ہے دیکھ رہے تو پہنے اس نے دوسرے جوتے ہیں اور ساف یہ دوسرے جوتے کر رہا ہے ہے نا کھوال کی چیز ایسا چلتا ہے ابھی میں اور انیرود ہیں مہان کھال کے تھوڑا سا آگے یعنی کی پوکری والی روڈ پہ اتنی زیادہ تھند ہو رہی ہے ابھی بھی میں بتا نہیں سکتا ہاتھ پورے سن ہو گئے اور موہ سے بولا نہیں جا رہا ہے یہاں پر ہم دھوپ سہی کریں اور آج بیسے بھی موسم خراب ہے یہ جو روڈا نا یہ تھالا گاؤں میں جاتی ہے آج دیکھیں مہان کھال بڑا سنسان ہو رہا ہے بکوچ یہاں پر تو زیادہ کچھ رہتا ہے نہیں اور یہاں پر بھی بہت زیادہ تھند ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں اب ہم چل لیں چندنگر کی طرف آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا سب سے بڑا پہاڑ یعنی کی اڈیار دکھا دیتا ہوں اس کا نام ہے دھوڑ ڈیار آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر آواز بہت زیادہ گونسی ہے اور اس سے ریلیڈڈ بہت ساری کہانیاں بھی ہیں کہ اگر کبھی یہ ٹوٹا دیرا بائک والے کو جانے دو کہ اگر کبھی یہ ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایسا ساپ نکلے گا یا سونے کے انگوٹھی نکلے گی سونے کا دہی منانے والا نکلے گا ایسی بہت ساری چیزیں ملب چلتی ہیں پرچلل میں دیکھا دیکھا کیسی آواز گونسی ہے تو اس کا نام ہے دھوڑ ڈیار میں جائی رہا تھا ہم نے پانی کے آواز کنی تو میں نے کہا پہاڑ کے اندر پانی کہاں سے آ گیا تب پتہ چلا کہ وہاں پہ پانی کا پائپ جا رہا ہے تو وہ لیک ہو رہا تو اس کی آواز آ رہی ہے ورنہ تو میں چلا گیا تھا ڈونڈنے کی پہاڑ کے اندر پانی کہاں سے آیا ابھی میں ہوں چندنگرمہ اور یہاں پر چائے پھنوائی ہے بکاوز کتنا زیادہ تھنڈا آرہا ہم بتا نہیں سکتا بولا بھی نہیں جا رہا ہے اور جب میں آیا نا بائک سے تو ایسے لگ رہا تھا ہاتھوں میں بلیڈ چلی ہوگی اور ہاتھ ایسے جام جیسے ہوگئے ہیں پورے تو میں یہاں پہ ہوں اور یہاں پہ چائے پھینے گے سموسا بھی ہے ایک ایک دے دو تھوڑی بھوک بھی لگ گئی ہے تو یہ ہے سموسا گرم گرم سموسا چٹنے کے ساتھ چائے پینے کے بعد ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسکول میں چلے جائیں میں آپ کو آج اپنی اسکول دکھاؤں گا وہ ٹھیک یہاں پر ہے پیچھے جو آپ کو بلڈنگ دکھ رہے ہوگی اب وہیں چلنا ہے تو اب میں آگیا ہوں اپنی اسکول میں یہ دیکھ لو GIC چندنگر اب اس کا نام بدل گیا ہے حوالدار شاہید حیات سنگھ راسکی انٹرمیڈیٹ کالج چندنگر کافی پورانی بلڈنگ ہے مطلب میرے پاپا جی نے بھی یہی پڑا ہے مطلب بہت پہلے کہ یہ بلڈنگ ہے اب تو بہت سارے بدلہ ہو گئے ہیں اور میں بائک بھی یہی پہ لے آئے ہوں تو کہہ نا کہ اپنی اسکول میں اپنی بائک لانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے مطلب ایک الگی فیلنگ ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آج کل کام چل رہا ہے تو اسی لئے جی سی بھی یہاں پہ آئے ہوا ہے یہ آگے کا سٹیز ہے دیکھئے دیکھئے جی سی بی تو یہ ان کا سٹیچو ہے جو شہید ہوئے ہیں پتہ کیا جب این ایس ایس کا کیم لگا تھا تب ہم لوگ یہی سوئے تھے اور اتنی زیادہ مستی کری تھی کہ صبح پہلی رات تو نیند آئے تھی نہیں تو صبح ہم ٹوٹس لے کے بال کھیل رہے تھے یہاں پہ اور جہاں بول گری رہی تھے ٹوٹس لگا رہی تھے کہ کہاں گری رہی ہے یہ نیاں بنایا ہے اسکول میں آکے ایک الگ ہی آنند آتا ہے اچھا یہاں پہ بینہ یہاں کچھ بن رہا ہوگا اب تو شاید تالہ لگا دیا ہے یہاں پہ نہیں تو ہم آپ کو اندر بھی دکھا دیتا پر یہ باہر کا کوریڈوری دکھا سکتا ہوں ہے نا کمال کی بیلڈنگ جب میں 9th میں تھا تو یہ اپنی کلاس ہوا کرتی تھی اور جب 12th میں تھا تو یہاں ہم پڑھا کرتے تھے نیچے چندگر مارکٹ ہے اور یہاں سے کچھ ایسی اسکول دیکھتی ہے تو یہ ہے مندر یہ دیکھو کیا چھلانگ لگا یہ لنگونہ واہ ساباس بہت بڑیا تو یہ مندر ہے چاندنی دیوی کا یعنی چاندنی ماتا کا یہ مندر ہے اور یہی پیچھے مندر اور یہی مندر کے پیچھے اسکول کے بچے ایسے بانک مارکے چھپتے ہیں بہت ساری دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی چھپے ہوں گے مطلب میں نے تو اپنی اسکول میں کبھی ایسا بانک نہیں مارا بانک مارا ہوں گا پر ایسے چھپا نہیں ہوں میں تو یہاں پیچھے انٹرول میں بیٹھ رہتے تھے ٹائم پاس کرنے کے لئے اے لنگونہ ہلو اور بتا تب کچھ یاد آ رہا ہے آ رہی ہوگی کچھ یاد آ رہی ہوگی کچھ یاد مندر کے پیچھے کی یاد آ رہی ہے یہاں سے ہم جہاز اڑایا کر دیتے ہیں انٹرول میں اور دیکھتے تھے کس کا جہاز کتنی دور جاتا ہے یہ نیچے کیڑا گا ہوں ہیں ملہ 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 تلہ اور تلہ سامنے بڑھا گا ہوں ہیں پیدار کنجانی گا ہوں ہیں اور اگر میرے کوئی دوست دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی یاد آ رہی ہوگی اس جگہ کی یا پھر اسکول کی اور یہاں پر ایک کونہ سا ہے تو یہاں پر بھی کھالی انٹرول میں بیٹھ رہے تھے یہ رہا وہ کونہ یہ دیکھ لو کیونکہ کیا ہوتا یہاں پر ہمیسے ایسی چھائے رہتی ہے تو جب دھوپ پہنچا تھا تیز ہوتی ہے تو یہاں پر بیٹھنے کہاں ایک وہ رہتا تھا کمپیٹیشن کی کون پہلے بیٹھے گا تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکے اب ہی ہم چندنگر سے گھومیں سیدھے آئے پوکری ویسے میں مارکٹ اس لیے آئے تھا کیونکہ مجھے لینا تھا تیل کا ایک ٹین ہوتا نا وہ لینا تھا اگر ایک ایک دو دو کلو لیں گے تو اس میں بار بار جانا پڑتا ہے اور آپ کو بتا ہے میرے گھر سے تو مارکٹ کتنی دور ہے تو اس سے بڑیا ایک ہی بار میں لے لیں تو ہم اس کو ڈھونتے ڈھونتے آئے ہیں جو ہم کو چاہیے تھا وہ شاید یہاں پر مل جائے گا اور مجھے اپنا دوست پر مل گیا ہے یہ ہے امیت ہم کلاس میٹ تھے بار میں تک ہم نے ساتھ میں پڑا اس کا گاؤں یہی ہے پوکری میں سوڑ مانگ رہا تو یہ بھی اچانک مجھے مل گیا تو ہم نے کچھ کھا لیتے ہیں تو یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں سپرنگ رول کا تو یہ آگے ہیں ہمارے سپرنگ رول دیکھتے ہیں کیسے ہو رہے ہیں پوکری سے سیدھے ہم لوگ گھر آئے اور آخر کار ہم کو تیل گھٹن مل گیا اور یہ سلک آ رکھا تاکہ اس کا تیل ایسا کپڑوں پہ یا بیگ پہ نہ لگے تو ہم نے اس کو گاڑی میں رکھا اور ہم لوگ بائک سے آگئے تھے مون کھال میں مل رہا تھا بٹ وہ ایک سوائر ہونے والا تھا ایک مہینہ رہ گئے تھے اس کو ایک سوائر ہونے میں بٹ ابھی اس کو بنے ہوئے ایک دو مہینے ہو رہے ہیں ملتا پیک کیے ہوئے تو ہم نے کہا کہ جب چیز لے رہے ہیں مجھ سے بولا ہوں نہیں جا رہا اب میں چلتا ہوں گھر اور گھر پر ہی بات اور گھر پر ہی بات چیت کرتا ہوں چلیں آپ چلیں فائنلی میں اپنے گھر پہ پہنچ چکا ہوں اور ہمارا کالو ایسے کھیل رہا ہے ہیلو کالو 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 بڑا خوش ہو رہا تھا تو یہ ہے چائے جس کا کی پینے کا بہت من کر رہا تھا چائے پینے کا بہت من کر رہا تھا چل کالو چل 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 تو آج یہاں پہ آئے ہیں کون مونکا اور انسو کاشا تم یہاں گھا سکتا ہے مالڈا مالڈا وہ گھوڑ ڈالنے گئے تھے تو یہ رہا جس کو میں لے کے آئے تھا انبوکسنگ کر دیں اس کی یہ ہے اب جا کے صبح سے بہت اچھی والی دھوب لگیا بٹ ابھی بھی کرمی نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ تھنڈی ہوا چل گیا اور دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی تو موسم تھوڑا ٹھیک ہو رکھے اور آج کال جو دھوان دھوان آپ کو کھیتوں میں دکھ رہا ہے تو کھیتوں میں بیچ بونے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لوگ گوبرف کو فہلا رہے ہیں تاکہ کچھ دنوں بعد اس میں حل لگائے جا سکے اور بیچ بوئی جا سکے تو اسی لئے جو کھیتوں میں جھاڑی وغیرہ رہتی ہے تو اس کو کٹ کے جلا رہے ہیں تب یہ اتنا دھوان دکھ رہا ہے یہ دیکھیں دھوب بس اتنی سی رہ گئی ہے کیونکہ یہاں پر ہے نہ اس کے اوپر ہے نہ یہاں نیچے ہے آج تھنڈ سے برے حال ہو گئے جبکہ اتنی زیادہ تھنڈ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی آج بادل لگے تھے تو اس کی وجہ سے پتہ نہیں اتنا زیادہ تھنڈا کیسا ہو گیا ملتب صرف میں ہی نہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ آج سچ میں بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ پورا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نمستے پہاڑ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جگڑوال جہترہ خند جہن اور انسٹرگرام نمستے پہاڑ پر ضرور فالو کرنا لنک نیچے ڈسکرپٹ میں ہے اور کمنٹ باکس میں بھی میں نے پین کیا ہوا ہے تو سانکیو فور ووچنگ